اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ آج کی ڈیزائننگ بھی بہت پیارے فروکوں کی ہیں اور اچھے اچھے سے فروکوں کی ڈیزائننگ کی آپ کو آئیڈیاز بھی ملیں گے کہ آپ پرنٹیڈ کپڑے کے ساتھ نیٹ فیبریک کنٹراس بھی لگا سکتی ہیں سیم بھی پلین جو نیٹ ہوتی ہے اس کے فروک ویسے ریال میں بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور پکس ملد اور بھی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں آپ انر چاہے کوٹن کا لگائیں لیلن کا لگائیں سلک کا لگائیں یا اٹل کا یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن خوبصورت انداز سے فروک تیار کیے ہوئے کٹنگ سٹیچنگ پرفیکٹ ہو تو فروک خوبصورت لگتا ہے آپ کی بیبی کا جو بھی سائز ہو پرفیکٹ ہونا چاہیے اس کے اسی بیس پر فروک کی فٹنگ بہت زبردست آتی ہے اگر آپ اس طرح سے پرنٹ نیٹ لے کر پلین انر بھی لگائیں گے تو فروک دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بیلڈ اور وہ فلاور کوئی بھی آپ چیز لگا کر فروک کو اور بھی خوبصورت بنا سکتی ہیں اگر آپ کو وہ بنانے کی ٹریک آتی ہے فلاور بنانے آتی ہیں اور بہت سارے ایسی پیاری پیاری سی جو کپڑے کی چیزیں بنتی ہیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ ہاتھ کے بنے ہوئے چھٹ چھٹے سے فلاور بڑے فلاور فلاور کی بھی بہت سے اقسام ہیں اور وہ کے بھی بہت سے طریقیں ہیں خوبصورت فروک بنانے کے لئے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی خوبصورت خوبصورت سی لیسز ہیں بیلڈ کے طور پر یوز کریں نہیں تو پرل کی پیاری سی لیسز خود اپنے ہاتھ سے تیار کر سکتی ہیں اور اسی طرح سے فریر والے فروکوں میں ریبن کے ساتھ چھٹ چھٹے سے فلاور آپ مارکیٹ سے لے کر بھی جو بنچیز وغیرہ مل جاتی ہیں جو ڈیکوریشن کے کام آتے ہیں وہ فلاور بھی آج کل تو فراکوں میں یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا ریڈی میٹ فراکوں میں وہی فلاور زیادہ تلگے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ کو اپنے ہاتھ سے فلاور بنانے آتے ہیں ویلور کے ہوں یا شفون کے یا ٹیشو آرگنزا کے تو آپ کابیہ کی مدد سے کٹ کر کر بھی لگا سکتی ہیں اور اگر آپ کے پاس لیس فیبریک ہے یعنی کہ نیٹ جس میں لیسز کی شکل کی لیسزائنگو آپ اسے کٹ کر کر کے لیسیں پہلے بنا لیں پھر اس کو فلیر والی فراک تیار کر لیں اور اسی طرح سے پیاری پیاری سی لیسز تیار کر کے آپ اپنی بیبی کے فراکوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں چاہے وہ آپ کے اپنے فراکوں یا کسی کسٹمر کے لیکن خوبصورت بنانے میں آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو اور بھی خوبصورت بنا لیں اور اس میں پیاری پیاری چیزیں لگائیں جو بھی آپ کے پاس اشیاں ہیں جو بھی آپ کے پاس اس وقت مئی اثر ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس جو چیزیں ہوں ہم فراکوں پر رکھ رکھ کر دیکھتے ہیں وہ اچھی نہیں لگتی لیکن پھر ہمیں مارکٹ جا کر ہی لانا پڑتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ ہمارے پاس آئیٹم میں ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا رکھے ہوئے ہوتے ہیں لاکر کہ ہمارے امرجنسی میں کام آ جائیں وہ ایسے میچ ہوتے ہیں جیسے سپیشلیسی فراک کے لیے ہم نے لاکر رکھیں یہ قدرتی عمل ہے کبھی کبھی ہماری اللہ کتنی اچھی کام کر جاتی ہے کہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ویسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے سب کی قسمت اچھی بنائی ہوتی ہے اللہ کو جو جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہتا ہے اور سب کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں ٹائم لگتا ہے سب کے لیے دعائیں کیا کریں ہر ایک کے لیے اور آپ سب سے التماث ہے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں جانے کب کس کی زبان سے کس کے لیے کون سی دعا قبول ہو جائے میرے لیے بھی سپیشل دعا کیا کریں نماز میں ہر عبادت کے بعد جو بھی آپ عبادت کرتی ہیں آپ کی مہربانی ہوگی اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ آپ کی ہر جائز حاجات قبول و منظور ہوں جو آپ کے حق میں بہتر ہو جو دوسروں کے حق میں بہتر ہو جس جس میں جس کی بھی بھلائی ہو آج کی ویڈیو میں جیسے بھی فروکوں کی ڈیزائننگ تھی ضرور بتائیے کیسی لگیا